بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایمارید سلیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ناول آرچوٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گئیز آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچوٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ مبل آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں ناول کے طرف پارو اور کئی ٹکر پیٹ جائیے ہو ہی نہیں سکتا اور وہ کسی کا انتظار بھی کرے ناممکن اور اس پر ایک اور قیامت کے اپنی بھوک اور نیندی برداشت کرے توبہ کبھی تصوری نہیں کیا جا سکتا پارو کے مزاج آشنا پارو کے بارے میں ایسی گمان رکھتے تھے مگر آج ان کے خیال کے برق سمت واتر چار گھنٹوں سے ایک ہی جگہ پیٹی بھی تھی اور انتظار بھی کری تھی اس پر تیسری قیامت کیسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور نیندی بھی آج تھی پھر بھی وہ برداشت کے مراحل تیگ کر رہی تھی اس کا کوئی مزاج آشنا دیکھ لیتا تو یقیناً گش کھا جاتا تھا اور سب سے پہلے یہی سوچتا کہ اسی کونسی بات ہوگی جس نے پارو جسی اتھری اور بے لگام چیز کو لگام ڈال دیا لیکن کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ پارو کی آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ لہر آ رہے تھے اور التجائیہ آنسو بیہ رہے تھے جسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے ورنہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسی اس طرح مجسمہ بن کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتے تھے ورنہ تو وہ کبکہ اپنی منمانی کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا چکی ہوتی اسے بھاری کامدار لہنگی اور زیبرات سے وحشت ہو رہی تھی اس پر میک اپ سے اوچھن کا احساس مزید طبیعت کو بیزار کر رہا تھا مگر اسے بیزاری کے باوضور رات کے اس پہر بھی صبر و ضبط کے بیٹھے اپنی فردت کے خلاف ریکارڈ تو رہی تھی اور جی شخص کے لئے ایسا کیا جایا تھا وہ بھی تک کمرے میں نہیں لائے آیا تھا اور ابھی بھی دور دور تک کوئی اثار نہیں تھے پار اپنے سرکش تلکو اوٹی سی دی باتیں سوچنے سے باز رکھتی اپنی کلائی میں کھنکتی چوڑیوں کو انگلیوں سے چھیڑ رہی تھی کہ اسے ہٹ کا احساس ہوا اس نے چونکر دروازے کی سمت دیکھا مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا یہ ہٹ اس کا وہم تھی اس نے ایک بار پھر مایوس ہو کر جہرہ چھکا لیا مایوسی سے اس کے نا آنے سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ مایوسی سے اپنی حالت پر ہو رہی تھی کیونکہ اپنا ہلے تبدیل کرنا چاہتی تھی اپنے آپ کو ازادی دلانا چاہتی تھی اور جب تک وہ نہ آتا بقول بڑی آبا کے حصے سے ہلیے اور انداز میں رہنا تھا ملک صاحب شکر ادا کرو کہ پارو آج مجبور ہے ورنہ وہ مٹھیاں بھیج کر بڑھ بڑھائی اور آخ لفظ کو ذرا لمبا کھینچ کر لبک بھیج لیے پہلے کے سلکنے کے بعد شولوں کا عمل شروع ہوتا بھیج لیے پارو کے اندر غصے کا زہر بھر رہا تھا وہ بل کھا رہی تھی اس سے پہلے کے سلکنے کے بعد شولوں کا عمل شروع ہوتا وہ دروازہ کھولا گیا اور جن سیکنڈ بعد بند کر دیا گیا قطبوں کی چاپ سے آنے والی ہستی کی سرد مہری کا اندازہ وہ خوبی ہوئی تھا دو میرٹ کے وقت سے دوسری سرد مہری کا مظاہرہ ہوا کیا دن پھر دلہن بننے کا شاک پورا نہیں ہوا جو رات کے تین بجے بھی اتنے ذوکو شاک سے تیار بیٹھی ہو پارو ایک دم تڑپی کے سرد مہری تکلیف تو ہونا ہی تھی اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راستگردر موڑ کر ملک آسمیر حیات کو دیکھا وہ سوپے پہ بیٹھ کے سگرٹ سلگا رہا تھا آپ کو شاید اندازہ نہیں ملک ساکھ کچھ مجبوریاں دیکھنے والوں کو شاک نظر آتی ہیں لیکن وہ شاک نہیں ہوتی مجبوریاں ہی ہوتی ہیں ادا رکھنا اسے بھی نہیں آتا تھا کھڑے کھڑے حساب چکا آتی تھی اس کمرے سے باہر تو مجبوری کا بہانہ مان سکتا ہو لیکن اندر اسی کونسی مجبوری تھی جس نے تمہیں بھی تک باندھ رکھا ہے ملک آسمین کا لہجش تزائیہ تھا پارو کا تلوے سے لگی اور سر پر بوجھی اس نے دل ملاک کا روح اس کی زندھ پھیرا پارو ہم میرے جڑے ہاتھوں کی لاز رکھنا کوئی کچھ بھی کہے تجھے ہر حال میں چھپ رہے نا دیکھ ماں باپ کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے پنٹ جاتے ہمارے سر میں خاک نہ ڈالوانا ہم پہلے پارو کی زبان پہ آئے جلتے سلگتے تھی الفاظ سے اکتم سرٹ پڑ گئے ماں گلتے جائیں دوبارہ کانوں میں گوزن لگی امرہ ہم باپ کی عزت کا خیال آتے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کیونکہ انہوں پہلے ایک دھچکہ لگ چکا تھا میں لائٹ آف کروں اگر صبح تک کسی طرح بیٹھنے کے راتے تو سوفے پہ چلی جو اس نے چونک کر دیکھا وہ سگرٹ ختم کر کے کپڑے بھی بدل چکا تھا اور بیٹ پر اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کا اور اپنا ساروں سمان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا پارو نے آس پر داشت کیا تو اسے نبھانا بھی تھا سو خاموشی سوٹ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آگئے جہاں اس نے اپنے آپ کا آساتھ کر لیا تھا کافی دیر بعد واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملچ کا سان دھیرہ پھیل چکا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے کہ کسی جو کچھ سمجھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا اور جس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا اور اسے کچھ اور کے پر تعلق تو کسی نے کوئی حدایتی نہ دی تھی نہیں اسے صورتحال کیا اسے تیار کیا گیا تھا بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملکہ سمیر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دلہ جان سے فیدہ ہو جائے گا دیوانہ ہو جائے گا لیکن وہ دیوانہ تو نہیں البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کس سمجھ ملنا چاہیے سوفے کی سمجھ یا پھر بیٹھ کی سمجھ اتنی دیر سوچ پر چار کے بعد اس کے قدم سوفے کی سمجھ ٹوٹ گئے اسے اس کے پہلو میں جانا گبارہ نہیں تھا اور وہ ریلائکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا اری پارو یہ تو بتا رون مائی میں کیا ملا وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پوش شوک جملہ اس نے سمجھ سے ماتوں سے ٹک رہا اور اسی وقت اس نے چپ چپ سار چکا ہے بیٹھی پارو کو دیکھا اس کا چہرہ ہر تاثر سے آ رہی تھا اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر مانی کھیج نڑکیاں مانی کھیج سے ہنستی اٹھ کر باہر چلے گی وہ صبح سے نکلا ہوا تھا اس وقت نہا کر کپڑے دبدیل کرنے آتا یہ تمہارا رون مائی کا توف ہے کلمہ نے دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے میں رات کو دینا بھول گیا تھا پیکٹ پیٹ پر اس کے سامنے تقریبا پٹکنے والے انداز میں رکھا گیا تھا ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ ہممہ نے دیا میں ہی طرف سے نہ سمجھنا اور وہ چپ چپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا کیا ہو رہا ہے اور ملکہ اسمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا جو کچھ بچمن سے پارو یہ بارے میں جانتا تھے یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں بات اظہار کر دیتے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کری تھی حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کی دنگل مچائے تاکہ اممہ کو اپنی لادلی بھانجی کر دو تھوڑا دھچکا تو لگا دے پارو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی اور مائیوس ہو رہا تھا پارو پتر ناشتہ آ چکے اندر بھیجتے اممہ نے دستک دی تو تروازہ کھڑا ہونے کے بارے سے چھانکری سے بھی دیکھ لیا لیکن آسمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اندر آ گئی تم بھی آ چکی ہو چلو اچھا بھا ناشتہ تکٹھے کرنا تھا بیٹھے تم دو رہا میں پھیجتی ہوں سفی آتی ہے ناشتہ لے کر آسمیر کو موجود دیکھ کر انہیں میں سی کسلی ہو گئی چھوڑ دے بھا سفی آپا ان کا ناشتہ لے کر آئی ٹیبل پر سجا کر باہی نکل گئی پاروین سے کافی نارمیبل کے سرسین انداز میں ملی اور وہ اس کے ایک اکھر تک نوٹ کر رہا تھا ہاموشی سے کھانا کھایا تھا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گئے اس کے بعد لڑکیوں کا چھوڑ منت تھا اور ترہ ترہ کی عورت تھی وہ لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سیمٹ آئے ہو اور تشتیاک سا ملکہ آسمیر حیات کی بوٹی دیکھنے آ رہی تھی اور سب بھی بوٹی پسند بھی آئی تھی مگر کچھ نظر ایسی بھی تیجر میں بوٹی کا رنگ روپ تیر کی طرح چوبا تھے انہیں ملکہ آسمیر حیات کی بوٹی زرہ بھی نہ بھائی تھی اور یہ ان کے اندر کے حسد و جلن کا نتیجہ تھا ورنہ پارو ساتھ کی میں بھی کسی جگہ تھایا جاتی تو وہ جگہ تھایا جاتی تھی پارو یہ ماہین ہے سچاکہ دیر کی بڑی بیٹی سازتہ آپا نے آگے بڑھ کے تعرف کروا اور ماہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا پارو کے مہندی رچے دوتیہ ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سال لا گیا تھا حالانکہ ماہین کو اپنی گوڑی چمڑی پر بڑا ناز ہوتا تھا سازتہ آپا یاسمیر کے باخری شادی ہے نا کہیں یہ نہ ہو کہ پھر چھے ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے سازتہ آپا کو مخاطب کی اور اس کی بات پر جہاں سازتہ آپا ٹھٹکی تھی ماہین پارو بھی لب پھینچ کر خاموش رخ موڑ گئی کیسی باتیں کرتی ہو ماہین وہ کون سا آٹھ دس چادیا کر چکے تو تم ایسا کہہ رہے گا سازتہ آپا کو غصہ تو ہے مگر کیا کرتی آخر جتہ ساتھی موقع بھی کچھ نازک تھا اس لئے پھر وقت انہیں خاموش ہونا پڑا اور پھر ماہین کو اٹھ سکتا ہے کہ وہ پارو کے قریب آگئی دیکھو کہ یہ لوگ ہماری زرہ زرہ سی خوشی سے چل رکھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھلا دیں کی کوشش کرتے ہیں تمہیں ان کی باتوں پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ گھر بھی تمہارا اپنا اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے ہیں اپنے ہیں اور کنی چیز سے بدزن ہی ہوتے ہیں ہم نے بڑی مشکلوں سے تجھے بیا ہے میری جان خیال رکھنا کسی کے جال میں مت آنا آپا ملک آسمیر کی بڑی بہن اور پاروں کی سگی خالہ زاد بہن تھی وہ آس پاس کی حالات سے واقف تھی اس لئے سے بھی چکننا اور پرسکون اینے کی تاقید کر رہی تھی وہ سنے جا رہی تھی ملیمہ کی رانک مانت ہوئی تو گھر میں دم حاموشی چھا گئے سرشامی گاؤں کا اصلی سناٹا چھینگروں کی آوازوں کو نمائع کرنے لگا اس کا انتظار کرنے کی پابند نہیں تھی اس لئے فوراں کپڑے بدل کر رامدے ہلیے میں آگئی اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی کے باعث ہے آئی میرے پیار پر کوئی چیز کا اٹ گئی ہے کدھر تھے ہم لوگ اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی اسے سونے پر اکساری تھی لیکن سون کہاں اس نے صوفے دیکھ کر پھٹ بیٹ کو دیکھا وہ بھی کمی میں نہیں آیا تھا اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو میں کیوں گروں گی کل وہ بیٹ پر سویا تھا آج میں سونگی میں یہاں صوفے پر سونے کے لئے تو نہیں آئی اور جب مجھے بیٹ پر سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کئی اور کر لے گا وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنے میں اسے صرف پانچ پڑھ لگے تھوڑی دے بعد وہ بیٹ پر میں خواب ہو چکی تھی لیکن رات کا نظرہ نے کون سا پہت جب زور تارہت پر اس کی نیند ٹوٹ کی اس نے چونک کر دیکھا وہ شاید دستے میں تھا اپنی گھڑی اتار کر سائی ٹیبل پر کافی زور سے پٹکی تھی اور اب بیٹ پر بیٹ کر چھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار تھا وہ اس نظر انداز کرتی سوتی بن گی مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے پھر انتظار میں تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے اسے یقین تھا کہ وہ بیٹ پر نہیں سوئے گا مگر اس کا یقین رائے گا کہ وہ کپڑے بدل کر بیٹ پر ہی آ کر لے رہا تھا محترمہ مہ پیکر میں جانتا ہوں کہ تم جاگرے سونے کا صرف ٹراما کر رہی ہو لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھ پر تمہاری موجود کی غبیہ سنسر انداز نہیں ہو سکتی نہ بیٹ پر سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے اس جس کمرے میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو تم پر کوئی پبندی نہیں کیونکہ تمام پبندی اپنے دل کے لئے دل کابو تو سب کچھ کابو مقیناً تم سمجھ کی ہوگی وہ اتنے سکون اور اتنی نان سے بات کر رہا تھا کہ پارو دل میں لاکھے رہ گئے لیکن پھر بھی زبط یہ رہی لے لیکن اس سب کے پاوجیت بات خاص طور پر یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی رینہ کی جگہ نہیں لے سکتی ہم نے رینہ کی رہی آسمین کا انشتر اتنا زہریلا اور تیز تھار تھا مجھے اس کی جگہ لینے کا شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب ہاں وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے پارو سچ کہی تھی مگر ملک آس پر کوئی سچ کبھی بھی زوارہ نہیں ہو سکتا تھا تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لئے تھا بلکہ اب بھی ہے اور جب دل ہی اس کے لئے پھر تم اس دل میں کیسے رہ سکتی ہو وہ پارو کو سٹا پاچھلا کر راک کر دینا چاہتا تھا پارو جلتوں گے رہی تھی بگر آکھ نہیں ہوئی تھی اس وقت پیس کا دل اس کے الفاظ پر جیسے شولے کی نظر ہوا تھا مگر ان شولوں کو برداشت کر گیا میرے رہنے کے لئے دل اور بہت ملک صاحب دلوں کی کمی کا وہ برداشت کر لے پچھلے ریکارڈ دورتی انتہائی تحمل سے گویا گیا اب ملک آسمی پہلی باری سے دیکھ کر رہ گیا تھا زیرو برپ کی ملک کی اس روشنے میں وہ دمک رہی تھی پھر مجھ سے شادی کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا تم کبھی بھی شادی کے لئے حامی نہیں بھر ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں اس پر پروزل کا انتظار تھا جس کے آدھے فورا حامی بھر لی گئے اس کا رہی تنظیر اور کافی حد تک کارتا تھا میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں لیکن وہ شوق نہیں ہوتی شوق ہوندی ہیں انگلوش آلائیاں اور آپ سے شادی کیونکہ یہ سوال آپ اپنی ماں سے کرتے ہیں بہتر جواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر میری ماں کے قدموں پر رکھا تھا کہ ہم شادی کے لئے حامی بھر لیں وہ بھی لفظ چبہ چبہ آکا کہتی بڑھ بدل کر لیٹ کی ملک آسمی کو موہ توڑ جواب ملت چکا تھا اس لئے چھپکا چھپ رہ گیا مگر پھر بھی پاروں کا انداز اللہ بھالہ لہجہ ذرہ نہیں پھائے سلکتی بھی نظر اس کے کمر کو بھول رہا تھا تیرے بگر انہوں نے ایدانہ تکاہ کے جواب ملے نا تیفیری سو دبودھ در بھی چانتا شنو تو ٹہر میں اوپر چڑتی ہوں پر دیکھ سارے سوہے سرخ بیر میرے اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی سمجھی شنو کو بیری پہ چڑھنے میں ناکامی اوٹھی دخت اور دیواروں پر چڑھنے کی ماہر پاروں کو شنو بھی آخر اس کی سہلی تھی وہ بھی دعا لگانا جانتی تھی چند سیکنڈ بار پاروں بیری فتح کر چکی تھی بیری کی شاکو پر پیٹھے توتے بلبرو چڑھے سکون سے پیٹھے بیٹھ ٹھونگ رہے تھے پاروں کی آمد پر کھل چلا میں شور مچاتے آکر بھی چھوڑتے چلے گئے ارے کمبخت ہو میں کہ تمہیں کھانے لگی تھی تڑپتے بچا رہے ہو اس نے انڈنے والوں کو کھری کھری سنائے ارے وہ سمجھے کہ بیری پر کوئل چڑیل وارد ہو گئی ہے شنو نے اس کا مزاق اڑا ہے ایسی کی تیسنگ مجھے چڑیل سمجھنے والے کی اور یہ تو کیوں دانت نقوس رہی ہے وہ بیری پر چھٹکے بھی شنو کے لٹے لینے کھڑی ہو گئی تھی حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہی لینے تھی لیکن جہاں دونوں میں اکتلاف ہو جاتا وہاں تو 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 میں منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا دونوں ایک دوسرے سے روٹ پی چاہتی تھی دیکھ پارو چھتی چھتی کر ماستی آگی تو اچھا نہیں ہوگا شنو نے سنجیدہ صورت پہ نالی اور چھتی چھتی میں اچانک ایک تھماکہ وہ پارو زمین سے آ لگی ہائے پارو مر گئی ہائے پارو مر گئی ماستی پارو مر گئی شنو شور میں چاہتی بھی سین کی سیم دوڑیوں پھر شنو کے ساتھ پارو کی اممہ اور آپا پچھوارے میں دوڑتی ہیں ٹانگ ٹوٹے تیرے خسم کی میری کے توڑی یہ منحوس کلمو ہی پارو نندہ دھوند باویلا کرتی شنو کی کمر میں دھموکا جڑتی اور شنو یہ اکتم کھنڈی ہوگی اور اسے یہ بھی پتہ چل گئے کہ پارو کی کوئی ہڈی پس لی ٹوٹی سب سلامت ہے اور اس سلامتی پر اسے تھوڑی ماہی اسی بھی ہوئی کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو چار دن بستر پر پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے اور یہ جو ہر ایک پر چودرانی بنتی بھیٹتی ہے تھانے داروں کی طرح کام کرواتی سب کچھ بھول جائے گی لیکن شنو یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یہ ابھی چودری اگر ٹوٹ کھوٹ بھی جائیں تو بھی اپنا کام بہر آسانی سے نکلوا لیتے ہیں اللہ تجھے سمجھے تجھے پارو میری زندگی کو عذاب بنا کر کیا ملتا ہے تجھے اممہ اس کی خراشے پر مرحم لگانے کے بعد اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی اممہ تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی پارو اممہ سے زیادہ بیزار ہوئی اندر آس میں وہی لاپروائی تھی جو بچپن سے چلی آتی اور کوئی اس لاپروائی کو بہاتم نہیں کر سکتا پارو تو کیوں تنگ کرتی اممہ کو صفیہ آپا آج کل میں کی آئی ہوئی تھی لیکن اممہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی اممہ پر کام کا کافی بوست تھا اور اوپر سے پارو نے ہر ایک کان آگ میں دم کر رکھا تھا ایک تو اٹھ پٹاں گھر کرتے اور اوپر سے موپھٹ زبان نے اسے زبان سے زام کر رکھا تھا ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا اممہ میں کب اممہ کو تنگ کرتی اور الٹا اممہ مجھے کمبخت آگ لگے تیری چپٹ چپٹ چلتی زبان کو الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے اممہ نے دوہتھر دے مارے اور پارو بل بل بلا کر رہے گی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی چھل ملانے لگے دیکھا آپا اب بھی میں ہی کلت ہوں ایک تو مجھے چوٹ لگی اوپر سے اممہ بھی اپنا شاک پورا کر لیا پارو کی بھرائی بیواز پر صفیہ آپا کا دل بھی لمحہ بھر کو پسچ گیا چھوڑا اممہ کیوں پریشان ہوتی ہو کہ یہ گریہ تو چوٹ بھی تو اپنے آپ کو لگیے نا ہمیں کیا دوبارہ چڑھ گی جا کر چڑھ جائے ہماری بلا سے اپنے اممہ کو بہلانا چاہا ارے کیسے چھوڑ دوں سولہ سال کی لوٹا ہو گئی ہے پر آتے دیکھ آٹھ سالوں والی بھی نہیں ہے ارے میں کہتا ہوں اس کے یہی ڈھنگ ڈھنگ رہے تو میرا جینا حرام ہو جائے کب میرے سینے پر مونگ دلے گی ہے منحوس اممہ اپنا سر پیٹری تھی لیکن پارو پر ذرار سر نہیں تھا آخر صفیہ نے ماں کو سمجھا اور اللہ سے بہتری مانگنے کو مشورہ دیا کمرو نصہ فخر نصہ ماں باپ کی دو ہی بیٹیاں تھی ماں باپ کی لاتلی بھی بہت تھی کمرو نصہ بڑی اور فخر نصہ چھوٹی تھی لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار محبت اور اندرسٹریننگ تھی کہ انہیں کبھی کسی اور بہن بھائی کی ضرورت تا یا کمی محسوس نہیں ہوئی دونوں ایک دوسرے کی خوب اچھی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی ماں باپ کی آنگر میں خوب ایش آرام کی زنگی دیکھی لیکن دیسے دونوں کی شادیوں میں دونوں کی قسمت کے دھارے بدل گئے کمرو نصہ اپنے تائے کے گھر پیار گئے گئی جو انہیں کی طرح زمیدار تھی بتا فخر نصہ ملک خاندان کی بہو بن گی دونوں بہنوں کی اولاد کی امید بندی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹی بیٹا پیدا ہوا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دیں گے لیکن جب کمرو نصہ کے ہاں صفیہ اور فخر نصہ کے ہاں ساجتہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنے اپنا سموگ لے کرائے گی دونوں کی ہاں بیٹیوں پیدا ہوئی تھی پھر کمرو نصہ کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی اور پیدا ہونے کے پانسوے دنی سے اس کی پھپی نے مانگ گئے اور اس طرح ربیہ اپنی پھپی کی امانت تھیری ایسے ہاں رات میں فخر نصہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی گود بیٹی دیسی نعمت سے خالی تھی اگر یہ نعمت اس کے پاس ہوتی تھی وہ کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نجانے دیتی مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا بڑی منت و مرادوں کے بعد ان کی آسمی پیدا ہوا آسمی ساجت سے پانس سال چھوڑا تھا کمرو نصہ کو بھی پانس سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پر بے پناہ خوشی ہی تھی کمری آپا اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے فخر نصہ نے اپنے ایک ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو کمرو نصہ ہنس پڑی آسمی سچ پر سب کو بہت پیارا تھا اسی لارڈ پیار کا نتیجہ تھا وہ کافی تینک مزاج ہو گیا تھا اور سب کو اس کا مزاج بھی بہت منفرد لگتا سب کا خیال تھا کہ ماں باپ کل فلودہ ہونے کے ناتے یہ سب اس کا حق ہے ایسا مزاج کتری عمل تھا لیکن اس کے کیا خبر تھے کہ اس کے اممہ فخری اس کے لئے کیا کیا سوچے بیٹھی ہے اب بھی وہ آٹھ سال کا تھا جب کمری کھا لگے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی یہ کی تیسری بیٹی تھی سبی کو بیٹے کی آس تھی لیکن پھر بھی خادم حسین کی پیشانی پر ناغواری کی کوئی لکیر نہ دی بیٹی کی مہنی سی صورت دیکھی تو بیک تیار اس کا نام بھی تجویز کر دیا کر ڈالا ماہ پیکر بگاڑ کی وجہ سے سو ماہ پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گیا اور اس کو پارو آسمیر نہیں بنایا تھا کیونکہ جب بھی اس کی دلکش مہنی اسی صورت دیکھ کر وہ قریب آتا ہے وہ بیدک کر دور ہو جاتی وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پسل جاتی ایسے میں آسمیر کا غصہ بجاتا تھا کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی محبت اور دوجہ کا مرکز ہوتا تھا اور اب اگر وہ اپنی خالہ ساتھ کو محبت اور دوجہ دے رہا تھا تو وہ دور پھاکتی تھی اسے سال ڈیٹھ سال کی بچی سے چڑھونے لگی تھی اب وہ صرف اسے گھوڑنے پر اقتفا کرتا پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کر پارو گاتھ اور اممہ بیٹے کی خفقی پر ہنستی تھی وہ میٹرک میں تھا جب اممہ نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی اور اس اطلاع پر خاصا گہرہ تھچکہ لگا ایسا کبھی نہیں ہوگا اممہ مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی ارے کیوں نہیں کرنی تیرے سے زیادہ سونی ہے اممہ سونی کمر پر بیٹھ کے دیکھا نہیں جا سکتا ایک تو مجھ سے چھوٹی اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگوڑے سے نظر آ رہی ہیں پورے کا پورا فتنہ ہے وہ آسمیر ابھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ پوچھتی اس لئے سے پارو کے کردود اچھی طرح معلوم تھے مو سنبھال کر بات کر تری کلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ اممہ کو گستہ آ گیا میں ابھی ماسیر کا کلوتہ بھان جاؤ ماسیر کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میری زنگی تر خلاب نہ کرے خوبردار آج ایسی بات کیا آئندہ کیا تو کبھی بخشوں گی نہیں اممہ ایک دم جلال میں آگے اور آسمیر جھنج لاتا وہ وہاں سے اٹھ گیا پارو سے شادی اسے پارو سے چھٹ تھی کبھی بھولے سے جو اممہ کے ساتھ ان کے خر آ جاتی تو پھر آسمیر کی ارجیس تحس نحس کر جاتی ارجیس کا تیا پانچہ کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا آسمیر کو مزید بری لگنے لگی اس کا جی چاہتا تھا دس سالہ پارو اکیلے میں ملے تو اس کا گلہ دبا دے مگر اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی خادم حسین کو پارو سے اتنی بہت پتر لگاؤ تھا کہ لات پیار کر کر کسے خافی خود سر بنایا دیا تھا اس کے مزاج میں ہر درمی کھٹ کھٹ کر بھری بھی تھی باپ سے زدہ منوانے میں ماہر تھی اور کمرنیسہ خادم حسین کو اس کا ہم نمہ دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھی پارو باپ کے زور بازوں پر عیش کر رہی تھی لیکن اس کے عیش صرف تھوڑے عرصے کے لے ثابت ہوئی دس سال کے عمر میں باپتہ ساتھ چھوٹ گیا اور سب سے زیادہ باپ کی گمی پارو کا محسوس ہوئی تھی اتنے دن وہ کھٹ کھٹ کا روتی رہی لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا بچپنا تھا اس لئے جلد بہل گی اس کی زدہ عروض پر پہنچ چکی تھی اکثر بیشتر امہ اسے ٹوپنے کی کوشش کرتی جس پر بہت زیادہ زد کرتی حالانکہ صفیہ اور ابھی تینی کی بیٹیاں تھی یعنی ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی مگر پارو کے معاملے میں تو ان کا دن ہمیشہ دہلتا رہتا تھا وہ اس کی ماں تھی اور یقیناً اس کے بارے میں بہتری جانتی تھی لیکن پھر بھی فخر نسا کو اپنی ہونے والی بہو پر بڑا ناس تھا وہ اس کی حرکت اور شرارتوں کو معصومت بکھاتے میں ڈالتی تھی اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھی کیونکہ ان کو ایسی زندہ دل بہت چاہیئے تھی بارہائی سے ساتھ چلنے کی تاقید کر رہی تھی مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روزی آنا پڑا پارو تیری ماسی دا پتہ تھی بڑا سونا ہے تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی پارو نے تاجی کی نظروں باتوں کے تاقب میں دیکھا وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا حالی میں شہر سے کوئی ڈگری لے کر آتا میری اممہ کہتی پارو پی آ کر اپنی ماسی کے گھری چاہے گی شنہ نے بھی گفتگو میں حصہ لے اور پارو جیسے اچھل پڑی ارے سچ کہہ رہی ہوں میری اممہ کو خود تیری اممہ نے بتایا تھا شنہ پور سکون تھی پارو نے ایک بار پھر آسمیر کو دیکھا اپکے دھرکن کی لے بچ لی تھی کیوں ہو گئی نا لٹو شنہ تاجی نے ایک ساتھ اسے چیڑا ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی میں اس کی کیا جانوں وہ بتمیز سے کہتی سین کے دوسرے حصہ کی مرگی اور ملکہ آسمیر حیات نے خون کھوار نجوسے سے دیکھا اس کی کمر پر موٹی سے چوٹی جھول رہی تھی چوٹی کے ہر بل میں تفاقر چھلک رہا تھا اس کا جی چاہا کہ اس کا فخر اور گروہ یکٹ چکنا چور کر کے رکھتے مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی بس اندر ہی اندر کھولتا رہا پارو کی شکل جہاں بھی نظراتی نفرت سے رکھ موڑ لیتا اور پارو جو اپنی سہلے سے بسنے کے لیتنی کوفت بے ساری نفرت کا مظاہرہ کر کے آگئی تھی اپنے دل کی دھرکنوں پر کابوی نہ پا رہی تھی وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری سے دیکھتی رہی لیکن وہ کچھ یادہ ہی روخ اپی کا محسوس ہو رہا تھا پارو جیسے ان اٹھکٹ لڑکی کو چاہت کے مدھوئی چسپے نے چھوہا تو وہ چند دنوں میں نکھرتی چلی گئی اس کی شرارتوں میں اب شوکھیاں بھی سما گئی تھی انہی تینوں معلومہ کہ آس میر انگلنڈ جا رہا ہے اور اسے انیورسٹی کی طرف سے سکولرشپ مل گئے پارو تھوڑی دعا سے بھی لیکن جب دخالہ نے آکر بقاعدہ من گئی انہی کی رسم کا اظہار کیا تو پارو کی اجازت کو دیر کے لی رفع ہو گئی کمری نیسا کو اپنی چھوٹی بہن پر حیرت ویجن کیا اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ دی کمری آپا کیوں چھلی ہوگی پارو تو میری خواہشوں کا آئین ہے مجھے ایسی بیٹی کی ضرورت ہے اب ساجتہ کو دیکھو چپچا بڑی ہوئی چارز ہم آتے پڑی اور اپنے گھر بارگی ہوگی نا گھر میں موجود کی کا پتہ چلا نا گھر سے گیر موجود کی کی خبر ہوئی پر دیکھنا چب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو جب بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلے گی انہوں نے بہن کو تسلی دے اور پھر منگنی کی تیاری شروع کی گی آسمیر کے چانر سے دو روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائے گی اس کی سکھی سہیلوں نے سے خوب خوب تنگ کیا اور کل کلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی اس کے دل میں نئے جس پر نے چلم لیا تو ہر سو خوشتو کا بسیرہ ہو گیا اس کے کورے دل پر کارکس سے دل پر صرف اور صرف آسمیر کا نام لکھا تھا وہ اس میں خوش تھی منگنی کی ورہ سے آسمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اسی بدمزگی میں وہ گھر سے رخصت ہو پارو کے اقلاب اس کے دل میں شولے لپکتے تھے لیکن اممہ نے اس کے انکار کے باوزہ زبردستی اس کی منگنی کرتی دم گیا لیکن اس کی ورہ سے اپنی ماں سے بددان ہو چکا اور اسے احساس ہونے لگا کہ اممہ کو صرف اور صرف بہن میری زندگی اور میری خوشوں کی کوئی احمیت نہیں لگتی پرینائز کی کلاس فیلو کی بنیادی طور پر وہ پاکستانی تھی البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی لیکن اس کے باوجود آسمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگتی تھی وہ زیارہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شورٹ ڈریس پہنٹی تھی ہمیشہ جین شورٹ میں رہتی تھی اسے لڑکی لڑکیوں کی بیت کلپی اور دوستی کے نام پر بے ہائی بھی بس ناپسند دی اس لئے سے سنجیدہ سنجیدہ آسمیر حیال سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکستان دوستی کا آغاز کیا جب دونوں کو اپنے جسپوں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لی آسمی پہلے گاؤں کی گوار و جاہل پاروں سے پیچھا جنانا چاہتا رہا اس لئے سے بہت آسانی سے رینہ کو اپنی زندگی کا شریک سپر بنا لیا ایک سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بی بی کے رشتے میں بند کے گسارا تو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا دو سال بعد جب واپس پاکستان لوٹا تو رینہ اس کے ساتھ ہی لیکن رینہ کا وجود اممہ پر کسی بم کی طرح پھٹا تھا انہوں نے آگے پڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجرد سر تھام کا قدم واپس مول لیا اممہ میری بات تو سنو آسمیر اکتم آکے بڑھا ملکن اممہ اس کے بڑھنے سے پہلے چکر آ کر گئے ملک ضمیر آیات آسمیر کے والد بھی اس طرح چکنی رہ سکی چلے جاؤں یہاں سے مر گئے تم ہمارے لیے کدھر گیا انہوں نے ہمیشہ آسمیر کو ماں سے الچے دیکھا تو بھی ہی سمجھتے تھے کہ بس کچھ دیر کیلئے ماں کو ستا رہے ہیں لیکن ماں کو ستانے کے لئے حد تک چلا جائے گئے نہیں امید نہیں تھی جب وہ حد پار کر گئے تو ان کا مشکل ہونا لازمی امر تھا رینا حیرس اس سیچوشن کو سمجھنے کی کوشش کرتی سام کا وقت تھا اس لئے آسمیر سے لے کر کہا جا سکتا تھا واپسی کے لئے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا اس کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں تھا بائن دیوار دونوں گھروں کی مشتر کا دیوار تھی چچا قدیر سے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے آسمیر کو بہت پسند کرتی تھی لیکن اپنی تائی کی زبان پر ہمیشہ پارو کا ویڈ دیکھ کر ماہینر کا خون جل کر رہ جاتا لیکن آج جب پارو کی جوکہ کسی اور کو دیکھا تو ماہینر کو قدیر تسلی ہوئی تھی کہ ایک دم دل پر فوار سی پڑی انہوں نے رینا کو ہاتھ و ہاتھ لیا چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہمناوا دیکھا آسمیر کو تھوڑا تسلی خوصلہ ہوا اس کی خیال میں امم ابا کو سمجھانے راضی کرنے میں اس کی ملت کر سکتے تھے وہ اپنی سوچوں میں کلتا تھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے تنہائی ملتے وہ بولی میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا کہ اس رشتے میں میری مرضی ایک پرسند بھی شامل ہیں اور نہیں اب ہے میں نے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ صرف تم ہو اور اس نے شادی بھی کر چکا اگر ام ابا نہیں مانے تو میں شاید جا کر فلائٹ لے لوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں آسمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا اپنی مرضی چلانے والا لیکن آپ کو کم از کم رشتے کا اس رشتے کا تو ذکر کرنا چاہیے تھا نا کیوں میں کیوں خوام کا کسی کی قسمت کیاڑے آگئی رینا کو افسوس ہو رہا تھا مگر آسمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیاپیت میں نہیں لینے دیا بہت جلد وہ آسمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہوگی لیکن ام ابا نے اس کے وجود کو تسکلن کرنے سے انکار کر دیا مجبورا آسمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا جو اپنی تنہا اور الگ دنیا بس آنے میں مصروف ہو چکا تھا اس دنیا سے کچھ دور پاروں کی دنیا سافت رہ گی آسمیر شادی کر کے بی بی کے ساتھ واپس آئی یہ اطلاع اس کے ہن سے کھیلتے دل پر ترزاب کی مانت کری اس کے خواب اس کے خیال اس کی خواہش ہے اس کے سر برمان سب جل گئے پہلی پہلی محبت اور مہکے مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا اما بھی اس خبر سے ڈھائیسی گئی کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھی صفیہ شادی کتنے برس پادی اولاد کی نعمت سے محروم تھی ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لئے کچھ زیادے بے قراری ظاہر کر رہے تھے پہلے دن کا شاہر ان کے ساتھ تھا مگر اب وہ بچوں کے خواہش ظاہر کرنے لگا تھا جس پہ صفیہ آپا پریشان ہونے لگی تھی ان کے پریشانی اما کا بھی دامن پکڑ چکی تھی ایک تو جوانی میں بیو کی کا روک لگیا اوپر سے تین تین بیٹیوں کا بوز دو بیٹیوں کے فر سے تو فارغ ہو چکی تھی تیسری کا مسئلہ بھی باقی تھا اور تیسری کے لئے ان کے دل میں تھوڑا اتمنان بھی رہتے تھا مگر آج وہ اتمنان بھی رخصت ہو چکا تھا اب کیا ہوگا پارو کا کیا بنے گا اما کی آنکھوں کے سامنے ترہ ترہ کے خدشیں ناچ رہنے لگے تھے پارو خود بھی ستھچکے کے شکار ہوئی تھی لیکن نہ جانے کہ اپنا روک اما کو نہیں لگانا چاہتی تھی دیکھ اما مجھے تو وہ شروع سے چنگا نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو بڑا تورم خان سمجھتا تھا میں بھی کسی سے کم نہیں میری طرف سے بھاڑ میں جائے ایسی کچھ قیفت پارو کی بھی تھی مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ میں آسمی حیات اس کے لئے کیا احمد رکھتا تھا اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلی اس کا مزاق اڑاتی اور اپنی محبت کا اپنے جذبوں کا ہائی اللہ مزاق نہیں برمانا چاہتی تھی اس لئے اپنے زخم کو پینے آزی اور لا پروائے کے مرمزے ڈھک لی تھی حالکہ اس پر چوکے آمد کو زچو کی تھی اس کے بعد ایسا حوصلہ اور حمد تکنا کافی حیران گنامل تھا پارو کی سہیلیوں کو سب پتا چلا تو انہیں بھی افسوس ہوں مگر پارو نے خود پر کوئی افسوس کی تاری نہیں ہونے دی انتہائی جذباتی موکھٹر بدتمیز پارو سے سرویہ کی میت تکنا اپنی امیدوں پر پانی پھیڑنے کے برابر تھا لیکن یہاں تو سب کچھ ہی اُلٹ نظر آ رہا تھا پارو سہیلیوں کی بات اور اممہ کی پریشانی کی وجہ سے لا پروائی کا چولہ پہن جو گی تھی اسے آسمیر سے کوئی مطلب نہیں تھا لیکن درحقی کے دل وہ رہا تھا صفیہ کی طلاق کمرنیسہ کو بستر سے لگا گئی اور کمرنیسہ کے دکھ فخر نیسہ کو کھائے جا رہا تھا اور بہن کو مو دکھانے کے قابل نہ تھی پہلے پارو کی طرف سے دکھ ملا صفیہ کی طرف سے دومر بھر کا داغ لگ گیا تھا کمرنیسہ کی ساری طولہ رکست ہوگی وہ دنوں میں مزید پوری ہوگی تھی انہیں دنوں ساجتہ پر آسمیر کا ٹکراؤ ہوگیا اور آسمیر سے پتہ چلا کہ رینا امید سے یہ خبر اممہ کو ملی تو پہلو بزل کر رہ گی اور ان کی پیچانی ملک سمیر حیاء سے چھوپی نہ رہ سکتا نیک پخت اتنی پریشان کیوں انہوں نے اپنی پاگ اتار کر چار پائی پر رکھے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے گھر والی سے مخاطب ہوئے ابھی بھی پوچھتو ملک جی کی پریشان کیوں ان کا لحظہ بھر آگیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لئے چپسے ہوگا دیکھ فکری بیگم تیری بہن بھی صرف ایک ہے اور ہمارا پتر بھی صرف ایک تیری بہن سمجھ دارا اور اولاد کی موزوریاں سمجھتے لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے ماباپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا اس لئے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ ملک زمیر حیات کی بات پر خود نہ سمجھی سے دیکھنے لگی ارے میری جھلی ملکانی اکل سے کاملے اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ اپنے پوتے پوتی کے لئے دعا کر ہو سکتا رب پاروں کے نصیبہ اچھے کر دی اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اکتیار میں نہیں ہوتی اولاد اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی کبھی کابو آتا تھی کبھی بے کابو ہو جاتی اس نے کافی خوش دیلی سنکرس تک پال گیا اممہ بھی اس کے خلاب دل میں تمام حدود تمام کا دور سے دھوکر آئی تھی کافی دیر بارہ اس میں گھر میں داخل ہوا ٹھٹکیا اتنی دیر لگا دیا آپ نے انکر اور آنٹی کب سے آئے بیٹھیں رینا اٹھ کر اس کے قریب کے اور رینا اور اببہ کے اچھے تعلقات کی چھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا اس لئے آگے بڑھ گئے اس نے بھی اممہ کے قدم تھام گیا اممہ مجھ سے جو بھی گلتی ہوں مجھے معاف کر دے میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا میرا اتنا خیال لکھا اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا اور پاروں سے منگنی آپ کی جلد پاسی تھی میں نے آپ کو روکا تھا کیسا مت کریں وہ بھی ماں کو دکھتے کہ خوش نہیں تو اسے بھی ندامت ہوتی تھی مگر اب ساری ندامت دھوکی تھی دور فٹے موپر تیرے تھے آسمین آپ کو مجھ سے اقفادہ کرنا ہے رینا سپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آگئی جب سے تم ملی ہو تب سے وعدی تو کر رہا ہوں مخشکوار نے اجم بولا جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیں رینا بھزیت تھی اوکے بابا کہو کیسا وعدہ لینا ہے وہ اس کی طرف مت وجہ با آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے کبھی اس کے کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے آپ ان کے خلوتے بیٹے ہیں ان کے بہت سے ارمان ہیں بچے کے لئے اتنا خوش تھا کہ رینا سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی یہ بھی وعدہ کر لیتا اس اپنے بچے کی آمد کا بڑی پیچانی اور شدت سے انتزار تھا اممہ اب ابھی ساتھی اسپتال کے دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لے بروم لے جائے گیا اور پھر آسمیر کی انتزار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلے گئی اممہ جانماز پچھا کر مسلسل دعائے کری تھی اب ابھی پریشان تھے تھوڑ جے بار پڑا چلا کے کیس میں کافی پچید گیا دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے آسمیر کے لئے دونوں ہی اہم تھے وہ دونوں کی زنگی چاہتا تھا لیکن دل پر پتھر رکھتے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرلا تھا پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا مگر اب کو کچھ آن منظور تھا مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی اکلیب جی کے بعد صرف ایک گھنٹہ جی سکی تھی اور آسمیر کھالی ہاتھ کھڑا دھوا دھوا نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زنگی کا حصہ تھے اس کی زنگی سے کٹ گئے تھے زنگی کے حصے کٹ جائے تھے انسانی بے حصہ حرکت ہوتا تھا وہ بھی بے حصہ ہو چکا تھا امہ اببہ اس دکھ پر بہت روئے لیکن وہ تو رونے کی قابل نہیں تھا آسمیر کو سنبھلنا بہت مشکل ہو چکا تھا اس کے دل میں خلا بن چکا تھا مکال تھے صحیح تھے من لگ تھا انہیں پارو دی بدد مومہ سمیٹی ہیں یہ رینا نوکہ تو پورا ہو گیا سی رینا کی موت کا سن کر سفیہ ربیہ دونوں بہنیں ساری تحذیت کے لئے ہیں امہ ان دونوں سے شرمندہ بھی تھی اور بیٹے کے دکھ پر دکھی بھی ہو رہی تھی خلا آپ کیوں پریشان ہوتی ہے اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگل سے بستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا کسی پھر کسی اور کا کیا قصور آپ سمجھدار اور باہ حوصلہ اب اپنے آپ کو سنبھال راسمیر کو بھی تسلیت ہے اس وقت اس سے آپ کی تسلیت اور محبت کی ضرورت ہے ربیہ نے کافی متعانت اور بڑھ باری سے اپنی خالہ کو سمجھا پر میں کمری آپ کو کیا مو دکھاؤں گی اور جس کے لئے میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا ہے وہ بھی نہیں رہی اور ساتھی اولاد جیسا دکھتی دے گئی کیسی قسمت کی بدنصیتی انہیں سچمس رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا یہ بھی اللہ کے فیصلے خالہ خوستہ رکھو رب بہتر کرے گا اور اممہ کی پکر نہ کرو وہ بھی سنبھل جائے گی اس پہ ہار سے جن کی اتنے دکھ دیکھ ہیں ایک اور سفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کوئی بولنا پڑا تھا ربیہ فپی ذات سے بھی آئی گئی تھی اور اس وقت دو سالہ بیٹے کی ماتی اس کی طرف سے کمر نہیں ساکت دل پر سکون تھا کافی دل وہ لوگ بیٹھی رہی آسمیر سے بھی سرسل سے سامنا وہ کچھ نہیں بولا رینا کی موت کے ایک سال بعد اممہ اببہ نے باہمی مشروع کے بعد ایک کوئی ارادہ کیا اور جن کا ارادہ جب آسین کے سماعتوں سے پہنچا تو میں پورے ایک سال بعد کسی آتے فشنا لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا پھر بھائی پارو اممہ یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑی پارو مر کیوں نہیں چاہتی رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری اس کی ورہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا گھر سے نکال دیا اسے اسی کی ورہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی اسی کی ورہ سے آپ کو اپنے سگے پیٹے کی بروان نہیں دی کاش میں اس پارو کو قتل کر سکو آسمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی ایٹم بم سے اڑا دیتا اور پارو کا نام سنتے حد سے اکھڑ گئے اسے پارو کی ساتھ سے نفرت اور زیادہ ہوگی تھی اس کا نامی سے شولو پر گرانے کے لئے کافی تھا امہ اببہ اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس پار خوش نہیں ہوئے انہوں نے سے کہہ دے کہ اس پر حتمی فیصلہ کر لے والدین عزیزہ تو ان کی بات ماننی ہوگی ورنہ اور اس پر تمام ہتھیار دالنے پر مجبور ہو گیا پارو ایک بار اس گھر میں آجے بڑے حساب نکل دے تمہاری طرف تم نے میری زندگی حضیرن کیا میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا میں تمہارا پھر بھی نہیں ہوں گا اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں نفرت کا ایک جہانہ بات کرتے اپنی رضا مندی امہ بگے حوالے کرتی اور امہ کہتے ہیں سمجھو قدر نہیں زمین پر نہ پڑھ رہے تھے انہوں نے آسمین کو ہزار دعائیں دے ڈالی اس کے ماتھے پر پیار بھی کیا وہ خاموشی سرد مہری سے بس امہ کا چہرہ دیکھتا ہے اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے اب ان لوگوں کے خوشی میں وہ خوش نہیں تھا اس کے سماع میں ایسا ساتھ سپاٹھ ہو چکے تھے اس کے دل میں اب سردلہ گردش کرتا تھا البتہ نفرت کے حساس اٹھاٹھے مارتا تھا انہوں نے تیرا کی بگاڑیا جی انہوں نے اپنے آپ تو باہر کیوں ہی جننا کے نہیں کرنا بھی آنے آ کر انہوں نے سردکہ رسان کرنا بھی میری طرف سے انکار ہے پارو نے امہ اور ماسی کے سامنے دو ٹوک اور ساف ساف انکار کر دیا تھا پارو زبان بند رکھ اپنی امہ کو غصہ ہے اس کی موپھٹ زبان سے پہلے وہ ڈرتی تھی آج ماسی کے سامنے بھی کوئی لپٹی رکھنے بغیر بول پڑی مزید نے جانے کی اکلف شانی کرتی امہ میری زبان بند ہے کھلوانے کی کوشش نہ کر مجھے تیری بہن کے گھر بیار کر نہیں جانا تو نہیں کرنا بس میں نے کیا دیا پارو کو پاسی خالہ فخر نیسا کی کوئی پروانی تھی خالہ چھپ ہوگی انہیں پتہ تھے ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے مگو کسی بھی ہاتھ میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر ماں پی بھی مانگی بھی ملک زمیر حیات بھی بیٹے کی ورسے شرمندہ ہو رہے تھے ایسے میں کمر نیسا سے نظر انداز کرنا مشکل ہو کر امہ کو نرم پڑھتے دے کہ پارو زب لگا کر بیٹھی اس نے انکار کر دیا کمری اپا ہم پڑھ سب پھی رہیں گے آپ پر عام سے سلام اشورہ کر لیں وہ جاتے زیادہ ان کو کچھ اور وقت دے گی تاکہ وہ پارو کا سنچاہ سکیں لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پہ آتی نہیں رکھنے دیری تھی آخر تو چاہتی کہ امہ کو پارو بتا ہوا آرہا تھا بس میں اس سے بیانی کرنا چاہتی امہ میرا بیادی سے چاہے کر دے پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے پارو نہ خود اور نفرت سے کہتی باہر چلی گئے امہ کے لئے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گی پھر زب کیا پانی نے تسلی دری سے پیار سے سمجھانے کا مشہدیا مگر پارو کو ملکہ اس میرہ یا سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ بنا پیار سے سمجھی تھی نہ ڈانٹ سے ایسے ممہ کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے اسپتال ایڈمنٹ کروانا پڑا ربی اور زفیہ تو پریشان تھی ہی پارو کا بھی درہ آل ہو چکا تھا ان بہنوں کا واحد سہارہ صرف امہ ہی تو تھی اور انہی کے دم سے تو آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھی ہم نے نسانے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی اتجا کے پارو نے چھم چھم نیر بہتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا مرنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو بری طرح پتر پارا تھا اس کا جی چاہتا تھا جس طرح ملکہ سمیر نے اس کی محبت اس کے معصوم جسپات اور اس کی ذات کا ٹھکرایا تھا اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکرا تھی تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا مگر امہ کی تکلیف کے آگے ہاگے اس نے امہ کی خاطر ملکہ سمیر کیا اس طاقی در گزر کر ڈالی لیکن اس کے اندر جو بال اٹھتے تھے وہ امہ کو بہت خوبی نظر آتے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس لئے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا وہ جو کبھی بھی کسی چیز کے آگے چھکتی نہیں تھی نہ ہی موم ہوتی تھی اور نہ ہی کبھی ان پر اس پر کسی چیز کا اثر ہوتا تھا بھئی ماں کے جڑے بھی اور بیپسی سے بہتے آنسوں دیکھ کر چھپ گئی تھی موم ہو گئی تھی اس پر امہ کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا اسے ماں کے تکلیف اور پریشانی کے احساس ہو گیا تھا اس نے اپنے دل سے حید کر لیا تھا کہ اب کبھی امہ کو تنگ نہیں کرے گی چاہے کچھ بھی ہو اور اس حید کو نہیں بھانے کے لئے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورتی ابھی اسے اپنے سبرز زبط کے عداب سکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا اس گنتے پہلے جیسے جو شروع گستے کے عبار اٹھتے تھے مگر برداش کری تھی یعنی برداش کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ آسمی سے کچھ ڈھکے چھپے کچھ ہیاں ہوتے نشتہ کافی حد تک خاموشی سے جائے چکی تھی اور آئندہ بھی اپنے حد پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی اس لئے سب کو ستانے کا عادہ ترک کر دی اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی جو اپنے ساتھ اپنے دل کو بھی حد دی ہوگی جاتی تھی ہر سپل بس پاسٹو ہے گنا لو یہ آج وہ شادی کے دو تین بعد پہلی بار میں کے جارتی اس کے ساتھ فروٹ مٹھائی ہیں میمہ چاہت کے ٹوکریں بھیجے جا رہے تھے آسمی صبح سرے لی شہر جانے کے لے نکل چکا تھے اس نے شہر میں ایک دیوز کے ساتھ ملکل پارٹنشپ کے دواتر دوزنے شروع کر رکھا تھا یعنی ہاں کام جماعتیں اس سے زیادہ توجہ کا حامل تفاقی نیسانے روکنے کا رادہ کے پھر روکنے کے چاننا ہے تو جائے شام تک آجے شام تک آنے کی تقید بھی کی لیکن پارو کو پتا تھا وہ نہیں آئے گا شام کو جب ربی اپنے شہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے یہ بھی اس وقت بھی نہیں آئے اور پارو چلی بھی کی تب بیس کی آمد کے کوئی اثار نہیں تھا اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزرے تھی یعنی دکھاویڑ شپاوے کے عمل سے دکھاویڑ شپانے کے عمل سے اس نے آج تک کچھ نہیں شپایا تھا سوائے آسمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی اور آج بھی سب کچھ بتا رہی تھی سوائے آسمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا اس نے صحیح کے سامنے دکھاوا کہ امہ اور بہنوں سے سب کچھ شپایا تھا لیکن وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتی البتہ خود اس نے تنہائی مرتے خود دل کھول کر آنسو بھائی تر اپنے دل کا گھبار نکالا تھا پارو کو واپس اس لال آئے گا ہفتہ ہو چکا تھا لیکن آسمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا لیکن آسمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا ملک زمیر حیات دوبارہ سے فون کر چکے تھے لیکن وہ جوابن یہی کہہ تھا کہ کام نہیں آنے ہاں توجہ مانگتا اور میشہ اس سوا پر چھنسلا جاتا ہے کہ بی بی بھی نہیں نہیں ہے توجہ مانگتی ہے کچھ اس کا بھی خیال کر لو جس پر وہ جلتا آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا لیکن اممہ کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا انہیں حساس تھا کہ وہ انہیں گجی مار اندونی مار سزا دینا چاہتا ہے اور یہ سارے بہانے صرف پاروں کے لئے بنا رہا ہے حالانکہ پاروں کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہ دی آٹھ دستینوں میں اپنے لئے مسروفیں ڈھونڈ چکی میکمیس تو اس کا مشکلہ تھا دربارے اور دختوں پر چڑھنا بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلی کے ساتھ شرار دے کرنا تین پر اممہ کو چھڑنا پھر سلواتے سننا البتہ وہ سارے کاموں یہاں نہیں کر سکتی تھی اس لئے خال اممہ کی کئی کام اپنے ذمہ لے لیے جن میں مسروف ہو کر وہ سکون اور مطمئن بھی تھی اس وقت بھی وہ پورا سہن چھاڑوں سے ساف کر کے مرگیوں کا جڑبہ کھولے ان کو دانہ ڈال دی تھی جب برابر والے گھر کی تیوار سے ماہین کا چہرہ نمدار ہوا لیکن پاروں مرگیوں کے چہر پر اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محفی کہ دیکھ نہ سکیں لگتا ہے آسمی کچھ زیادہ گہری سوچپ سومپ کیا ماہین کا لہزہ کافی خوشکوار تھا لیکن اس کچھ قواریت کے پیچھے کانٹو کی چھدھن تھی پل بھر میں اسے اپنا آپ باور کروا گئے جتنی سوچیں مجھے سومپ گیا اتنی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہے میں تو رات کو سو جاتی ہوں وہ تو سوتا بھی نہیں پاروں نے مرکی سے سارا بہتشاہ مرکی کے آکے کیراتے ہوئے ہاتھ چھڑا و پوری کی پوری ماہین کی دل میں تکھوم گئی اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا ماہین کے لہجے میں تنزو پاپ پھر تھا وہ ہلکی سے مسکرائی ماہین کا دل سو لگیا وہ تو آتا ہے میں نے منع کیا کہ اصل میں باجی جدائی میں بڑا مزہ پیار بڑھتا ہے پاروں بھی اس کی چاند چکی تھی ماہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہر میں رینہ کی یادیں تازہ کرنے کے لئے رہتے ہیں یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہے جو مردہ آ جاتے ہیں مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب پاروں نے بھی بات کرنے سے پہلے کسی سے جانت لینا دی حیرت کا مقام تھا ارے پتر لکھ واری آکھ خالص پنجابی اور خالص محبہ سے ازارت دے گی تو اببہ سے پیار کرتی ہے یا اببہ تو اس سے پیار کرتا ہے اس کی بات پر اممہ کے چہرے پر چمک اور رنگ دوڑ گئے اور کچھ بھولی بسری شربوں حیاء بھری مسکان بھی ہونٹا پر آٹھا ہے یہ پگلی یہ کیا بات ہوئی یہی تو اہم بات ہے اممہ باروں نے زور دیا سچی پوچھے تو ہم دونے بڑا پیار کرتے تھے ملک جی غصہ کا نام بھی نہیں جانتے پر میں بڑی چھتی غصہ کر جاتی تھی اس لئے وہی مجھے منا دے تھے اور جب میں نہیں مانتی وہ اندر بار چپ چاپ پھٹتے رہتی تھے پھر کمری آپ پر صلح صفائی کرواتی تھی اس لئے ہمارے پیار و محبت میں کمری آپ پر بھی شامل ہے اممہ کی بات پارو نے مکمل دل سے سپسی سنی یعنی زیارہ پیار اببہ ہی کرتے تھے پارو کی بات پر اممہ نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا ان کا دھیانہ آس میر کی طرف چلا جائے نا پھٹتر زیارہ پیار مرد بھی اسی وقت کرتے جب تک اس کی بات مانتی لو اور اس سے غصہ نہ دلاؤ جہاں بات نہ مانی اور مرد کو غصہ آ گیا سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا یہ سمجھو مرد مطلب سے پیار کرتا اور عورت پر غیر مطلب کے اممہ نے سنجید کی سے کہتے ہوئی سے شام کا پنسی گاؤں کی کچھ پکی دیواروں لہاتے سر سبس کھیتوں کی ان گناہتے درختوں پر اپنی سرمہی پرو کا سایا پھیلا چکا تھا کہیں سے خوشپدار ہنڈیا کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بناتے ہاتھ اپ میں پڑی چونیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی کوئی ماں اپنے بچے کوئی آوازیں دے کر شام ہونے پر گھر گلال تھی کوئی بچے ماں کا آن چل تھا میں بھوپے بے سبری کا انتصار کر رہا تھا پر اندھے اپنے اپنے خونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہا تھے اور کوئی اپنی جگہ سن جانے پر ویلا کرتے ہوئے کارٹ کھانے کو دور رہا تھا ایسے میں موزن کی پکار پر محول میں ایک سکون بھرا سناٹا چاہ گئے کئی لڑکیوں بالیوں نے بیگتیار دو پٹے کی طرف کئی مرد نہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھنے لگے کئی عورتیں وضو کرنے چلتی انتہائی خاموش پیٹی پارا نے اببہ کو نماز کیلئے گھر سے نکر دے دیکھا بھی نظر امہ کی طرف اٹھی وہ بھی مرگیوں کا دربہ بند کر کے وضو کرنے چاہ رہی تھی چڑیوں اور کبھوں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی سب کو علم ہوگے کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے سب ہی حضور چھکتے جا رہی تھے بیختیار پاروں کے قدم بھی خانے کی جانب بڑھنے لگے تھوڑ دیر بہت وہ بھی نماز پڑھ کے دعا کے لئے ہاتھ اتھائی تھی جب باہر گاڑی کا ہورم سنائی تھی آسمی رائے بیختیار امہ خوشی سے اٹھ کھڑی بھی پارو آفات سن چکی تھی مگر اس کے وجود میں کوئی جمبش نہیں ہوئی وہ ہنوز حالت دعا میں پیٹی رہی امہ نے جلی جلی پچھوڑے کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کے پھیجا لکڑی کے گیٹ سے جمچماتی بھی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی اس کو دوسری سائٹ پر باند آو یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی اس نے گاڑی سے اترتے گاڑی گیٹ کے قریب بندی بڑے بڑے سنگو والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا اس سے کھولنے آئی تھی ملک تھی ابھی لے جاتی ہوں نسرین نے چھک کر بھینس کو کھونٹے سے کھولا اور کر کے رہائشی حصے کی سائٹ سے گزر کر پچھوڑا میں لے گئے جب بھینس و بکری اور دوسرے پال تو جانوے رکھنے کے انتظام کیا گیا تھا جس کو دہاتی زبان میں تھارا بولتے تھے آسمیر نے قریب آ کر امہ کو سلام کی ان کے دل میں بے پناہ خفکی تھی مگر بیٹے کے سامنے چھکے دے کر خفکی برقرار نہ رکھ پائیں انتہائی نرمی سے اور پیار سے اس کے ماتے پر گوسا دیا جیتے رو اسے دعائیں دیتی وہ ممتہ کے احساس سے مغلوب تھی آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی البتہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے آسمیر کی بے ارادہ نظر برامدے کی طرف اٹھ کی جہاں ہو جائے نماز پچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی اس نے دوسرے رمیہ رجلو کا صحابہ بدر لالا اسے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا پارو پتہ جلی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے بڑی گرمی ہے وہ آسمیر کے سامنے والی چار پائی پر بیٹھ چکی گئی نئی اممہ شربت نہیں سادھا پانی چاہیے اس نے لوگ دیا پارو سن چکی تھی اس لئے برامدے میں رکھی پریس ٹھنڈے پانی کے گلاس لے جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا نہ دعا نہ سلام اممہ کو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی کہ انہیں سین ابھی تک دودھ لے کر نہیں آئی لیکن اممہ جن کے لئے غائب ہوئی تھی وہ جس بادی طور پر خود پر آئیت تھے ان میں فیلال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھے جن کو جس بادی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے پھر شادی کے بعد پہلی ملاقات ہونے پر کچھ انہوں کا ساتھ ہوتا اسے حساس دلاتا اس کے آج سے گلاس تھامتے ہوئی آسمی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا وہ بھی لاپ پروائی سے کھڑی گلاس کھا لی ہوتے اُلٹے گدموں لڑتے تو دربار گھر میں کچھ چہر پہنسی ہونے لگی اببہ نماز پر کیا چکے تھے چچا قدید کو آسمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے سے لے چچی زہرہ بھلا کیوں بیچے رہ دی ایسے میں پارو کا احساس ہوا کہ دوار پار سے بھی کسی نے آسمی ان کے آمد سے ویلکم کیا کھانا کھانے کے بعد کافی تھے یوں ہی میں سہن میں محفل لگی رہی البتہ پارو ان لوگوں کو چائد دے کر اپنے کمرے میں آگئے تھے کرمی کا احساس کافی تھا لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی آری تھی اس لئے تین چار روز قبر ملک زمیر حیات اس کے لئے روم کولر لے آئے تھے پارو کن کے ناز رکھ رہے اٹھائے جانے پر ماہین نے کافی ناگ بھو جڑائی تھی اب ایسی بھی کہ نازک مزاجی کے سہن میں نہ سوئے جا سکے ہم بھی تو سوتے ہوں فضول میں آٹھ دس ہزار روپے خرچ کروانا ضروری تھا پارو اسے چواب کے جاتی اببا خود ہی بول پڑے جب گھر باری اس کا ہے تو پھر آٹھ دس ہزار کی کیا اہمیت رکھتے ہیں جس پر ماہین مزید جل کر رہ گی میرا اسمانی سوٹ کہاں بہت ٹیک ہے بے سار اور پر ہم لہجے میں پوچھا کہ گنودگی مدری پارو یہ اکتم چونکے بے داری آسمیل الماری کھولے کھڑا تھا پارو کی ناسم اس سوالیہ سے دیکھ کر اور دن ملائے محترمہ میں پوچھ رہا ہوں میرا اسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہیں اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دے تاکہ میں کپڑے بدل سکوں تو ہو تیری ملازم لگی نو یہ جلو نماب صاحب آگئے تھے لہجے کی کارٹ میں اضافہ ہو چکا تھا پارو نے اس کا سوٹ نیچلہ خانے میں دیکھ کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے خود ہی بیٹ سے اتر آئے وہ دو قدم پیچھے ٹر پارو آگے بڑھ کر علماری سے سوٹ نکان لے گئے بیزاری کی آلے میں آسمین اس کی پشت کو کھورا مگر چونکیا سیاہ بالو کی موٹی سی چوٹی ناغن کی طرح نازک کمر پر چھول لی تھی اس کی نظر طرح چوٹی کے چھوٹے ہوئے اس کی گردر اور کندر تک چلی گئی تو بٹا شانو بٹا البتا سر سے ڈھلکا ہوا تھا نسلہ خانے سے سوٹ نکان لے کے لئے وہ چھوٹی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کر نیچے جا گئی یہ لیچے وہ اگدم پلٹی تو آسمین اگدم سرٹ پٹ آ گیا نگال اور کھڑا کے رہ کی سوٹ لے کر تیری سے کمرے سے چلا گیا تو اندر ہی اندر اپنے آپ کو چھڑک دیا یہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی زورتی کیا تھی میرے پہلا راہری حسن صرف نیر نہ گئی تھا باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لئے کوئی معنی رکھتی میرے دل میں اب کوئی حسن کوئی خوبصورتی اور کوئی جزوانی بام سکتا وہ اپنے آپ کو حدایت دیکھ کر مصبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آئے اب کی بار وہ سچمت کہری نیچ سوڑتی آہر پر بھی بیدار نہ ہوئی صبح صبح بنہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا باپس ہے تو امہ ناشتہ بنایتی اور پارو دودھ بلونے میں مشروع تھی اندھائین ہم آگ سے اپنے کام میں مشروع پارو کو دیکھو راس میرے کو حیرت ہوئی وہ پارو کے انداز و ادوار دیکھا قدم قدم پر چونک رہا تھا اسے پل پل حیرت کا سامنے دا پارو اور ایسے کام کرے ناممکن تھا مرنا تھا لیکن پھر بھی تیعہ ہو رہا تھا پارو اور ایسے کام کر رہی تھی مدھانی سے مکھن نکال کرو ایک پیالے میں رکھتی جارج اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی حملنگ لگ لیتی تھوڑ دیر پر آسمی کا ناشتہ تیار تھا تازہ تازہ پراتھے اور تیازہ نکالا گیا مکھن تھنڈی تھار دہی کی لسی وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا مگر جب ہمیں اس راکتی جن کار کرنا بھی مشکل ہو جاتا اس لئے میں اس پرن کھانا پڑتا تھا لسی اور پراتھے میں موجود مکھن کھاتے بے اختیار آسمی کی نگاہوں میں تھوڑ دیر پہلے کا منظر کھون گیا جب پارس مکھن رومیوں سے نکال کر جمع کر دی پھر ساختے آسمی کے موں میں مکھن کے ساتھ ایک اور زائقہ اتر آئے نہ زہتے بھی سے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا زائقہ محسوس ہونے لگا لسی کا کلاس ختم ہو گیا پراتھا بھی ختم ہو گیا مگر اس مکھن میں لسی زائقہ کا حساس ختم نہ ہوا آخر وہ جنسہ آکر وہ کھڑا با تب تک مہین بھی آ چکی تھی کیسے ہو آسمیر وہ آسمیر سے ایک سالی چھوٹی تھی اسے براب دی اور بیت کل فکم ظاہرہ کرتی تھی ٹھیک ہو آپ سنائیں کہاں ہوتی ہیں آسمیر ہمیشہ ایسے احترام سے مخاطب کرتا تھا میں تو یہ ہی ہوتی ہوں ابتہ تم ہی آنی ہوتے مہین نے ناشتے کے برطن سمیٹھی پاروں کو اس تذائیہ نظروں سے دیکھا تھا بس آسکر کی مصروفیت ہے پھر میں بھی پارک ہو چاہوں گا اسفر کیسے کوئی پیغام آیا اسفر مہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیس ہے اسفر اٹک چھاؤنی میں تائین آتا تھا اس لئے ویکنڈ پر آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا یہ اسفر اور آسمیر کی ملاقات کبھی کبھار گی ہوتی تھی کیونکہ آسمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں لگ چاہ رہا تھا ہاں چند دنوں تو کانے کا کہہ رہا تھا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کا گھر بس آ دیں مہین بات کو تول لے گی جبکہ آسمی کھڑی دیکھتا وہ کہیں جانے کے رادہ باندھ آ دا اچھا مہین اللہ حافظ میں جو ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوستوں ملنے جانا وہ آخر میں البدائی الفاس بولتا آگے بڑھ گیا اور مہین سوئی سوئی کی چوکٹ میں کھڑی پارو کو دیکھ کر ٹھٹا گی کیسی ہو پارو مہین نے اس کے سر آپے پر ناکدرانہ نکا دوڑاتے دیکھا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آج آپ کدھر راستہ بھول گی دیوار کی بڑا سیدھ راستے کو زحمت دے ڈالی پارو دلوں نے کہا کہ معاملے میں خاصی بریق بین تھی مہین کی چال سے بس کے چلن کا انداز آپ خوبی کر چکی تھی وہ مجھے لستی لینے تھی ہماری چاٹی کا ٹورے میں بلی مو مار گئی ہے اس نے بہانہ کیا پہلی بار مار کے گئی ہے پھر پہلے بھی مارتی تھی ارے چاٹی میں مو مہین کی چونکر دیکھنے پر پارو لا پروائی سے حقی سے وضاحت بھی دی اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ مہین چل کے رہ گئے اور پاؤں پٹکتی بھی لستی لے کر چلی گئے وہ اممہ کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا پوچھنے چلی گئے اممہ سے ان کے کونے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چار پائی بھی چائے بیٹھی تھی کاری بھی مرگیاں بطکی اور بکڑکریاں بھی محفل جمائے میں تھی جی تو گائیز یہاں پہ ہمارا اپیسوڈ اپنے خطام کو مانچی انشاءاللہ کال یہ ناول انڈ ہو جائے گا ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں در میڈیو انڈ کریں گے کادر لکاری واؤ زبردست تینکیو کادر لکاری ولی دلی ویڈ نائس تینکیو ولی دلی مدیہ مغل سے مریج آپی مجھے بھی زہر لگتے ہیں اس طرح کے ناول سب کر کر آکے ماں بھی مانگ لو اور ہیروین تو ماں بھی نہیں مانگنے دیتی پیچاری زہر لگتی ہیں مجھے اسی لڑکیاں اور اس ناول کے انڈ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لڑکی مر جاتی اور یہ ہیرو نفسیاتی ہیرو پاگل ہو جاتا صحیح گلہ میں بھی جدہ نہیں کوئی انڈ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کم 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 اس کو ماف نہ کرتی لیکن انہیں تو پائی اس دستہ ماف کر کے صحیح ختم کر دی تلاخلانہ تو ایسا ہی روین دوتے بھی تلاخلانہ ہیرو کے اوپرے تینکیو مدیہ for sharing your review قادر لگاری dear آپ کی وائز mashallah mashallah thank you very much قادر لگاری قادر لگاری nice thank you قادر لگاری شیخ سمیہ زبردست نوول اور بھی دھر سارے ہارڈ ایموجی thank you very much dear شیخ سمیہ ربیہ خان ربیہ خان یہ ربیہ خان جبران نہیں مرے گا نہیں مریا سی ہودا شفیق nice novel thank you ہودا انیس پانو بہت ہی زبرست نوول ہے thank you dear welcome dear انیس پانو ربیہ خان تم کیوں پناہ خونج لاری ہو ہیرو اور ہیروین رازی تو کیا کرے ہم ہائے گالتے سہیہ لیکن جیسے وہ سینس سے نا جیسا وہ سارا سسٹم تھا تیمیلہ 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 خون سار سار کے خشر خراب ہو گیا سی ابیہ خان اس کمرے میں پاکیزہ نہیں کوئی اور ہوگی ایسا ہی تھا نہیں تھی پاکیزہ اس میں ابیہ خان کچھ لگ سٹوری ہے اچھی ہے کیونکہ ونی والی سٹوری میں مرد ونی میں آنے والی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں پر یہ نئی سٹوری ہے تیاریس میں بھی تو اس نے ظلم ہی کی ہے اس کے ساتھ اس کو بیچ دیا آگے بیچنے جا رہا تھا جو بی بی تھی بی بی کو آگے بیچنے جا رہا تھا اس سے پڑھ کے کیا اس کی بغیرتی لیول ہوئے گا کہ اس سے کمینگی اور بغیرتی سے بڑھ کر کے آگے کہ جس نے یہ تکلے آزمی کیا کہ میرے نکاح میں کم از کم میں اس چیز کا رحاظ کر لوں اپنے اس نے بغیرتی کی ساری حدیں پار کر دی میرے ہی ساتھ تو ہیرو کے لانے کا لائک ہی نہیں تھا جو تھا تو خیر سٹوری تو واقعی سٹوری لائن نہیں ہوتی باقی گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا کیسا لگا آج والا ناول اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے کا انشاءاللہ کل یہ بھی انڈ ہو جائے گا رکھیں تو ابھی مجھے دیں اجارت انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ آج میں ائرپورٹس رکھا کر ریکارڈنگ کیا آئی ڈونڈ نو کیسی دعا کی جگہ اچھی ہو گئی ہو کیونکہ میرے میں سٹیمنہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ پھر کچھ ریکارڈ کر سکوں ابقت ہے سٹیمنہ ہے تو باقی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک کرم کرے اپنا ہر کسی کے اوپر انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے نیو اپیسوڈ کے ساتھ سوڑی ناول کے ساتھ اب تک ابنا بہت سار خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے جاتے دیں اللہ پیس